جی اپنے جاہرہ بجل کے بابر کے تنام سے جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں فیڈبیک سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سویم ایونٹ سیکنڈ کس طرح کامیابی سے جا رہا ہے اور آپ نے خواتین کے تاثرات سنیں دیکھیں اور آپ نے تین دن کا جو ماحول تھا یہاں پر ایک سر گرمی تھی میریہ مال میں وہ آپ نے دیکھی آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا سکت میرے ساتھ موجود ہیں مبشل ملک صاحب اپریشن منیجر ہیں میریہ ٹاؤن کے ہیں میریہ مال کا ریزیڈنشیا کے جتنے بھی معاملات ہیں دیکھتے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ بسیکلی سویم ٹو کس طرح گیا اور اس کا ریسپونس کس طرح ملا سب سے پہلے کونڈریجویشنز آج فائنل ڈے ہیں یہ بتائیے گا انیشیٹیو تو ماشاءاللہ کامیاب ہوا ریسپونس بھی مل رہا ہے پچھلی سویم میں اور اس سویم میں فرق کیا نظر آیا سب سے پہلے تمام بیوز کو السلام علیکم اور کریم صاحب یہ ایک کاوش ہے جس میں سب سے پہلے یہ کونسپٹ کے سٹال کو ایکزیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے پچھلی ہمارا جو فرسٹ ہمارا ایکسپو تھا اس میں ہم نے نمبر آف سٹالز بڑھائے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم اپنے جو سویم کے میمبرز ہیں جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں جو اس چیز میں سٹال ایکزیبیشن میں پرٹسٹیٹ کرتے ہیں وہ کافی حد تک ہم نے امپروف کیا اس دفعہ نمبر آف سٹالز کم رکھیں ان کو ایک کونسپٹ دیا کہ جب تک آپ اپنا سٹاک جو ریلیونٹ مارکٹ ہے اس کے اعتبار سے نہیں رکھیں گے اور پلس آپ اپنا جو ڈیکورم ہے اس کے اوپر کام کریں گے جس میں آپ کی سٹال ایکزیبیشن اچھی ہوگی تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو ڈسپلیبل ہوگی اور کوئی بھی جو کلائنٹ مہریہ ایک برینڈ ہے یہاں پہ نارملی جس طرح ہمارے مال کا لوگ ہے یہاں پہ ہمیں ایک کیٹیگری سٹالز رہیں گے وہ ہم اپنے لوگوں کو لرن کروا رہے ہیں یہ مہریہ کی طرف سے لوگوں کو بزنس لرننگ کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جس کو میں بلکل ہم ایز اٹاؤن ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کارپند رہیں گے انشاءاللہ جس طرح آپ میں پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بیسکلی سکیڈ ومن کو آگے لینے کے ایک چانس ہے اور ایک اچھے کوشش ہے جس میں بہت ساری خواتی اس میں کامیاب بھی ہوئی ہیں کچھ پروڈکٹس جو ہینڈ میٹ کے ہیں وہ پڑے اچھے سیل ہوئے ہیں بلکل ایکزیکلی بیسکلی اگر آپ ریڈی میٹ یا کوئی ایسی چیز کو سیل کے لیے ڈسپلے کر کے سیل کریں گے کہ آپ اس میں بزنس پیٹی جی لرن کر رہے ہیں بیسکل ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہینڈی کرافٹ فی میلز بناتی ہیں جو ایمبرائیڈریز کرتی ہیں جو سیل سٹیچنگ کرتی ہیں اور کیلیگرافی ہے پینٹنگ ہے اور مختلف قسم کی ایسی کوئی بھی جو ایز ای آرٹیسٹ یہ کیونکہ ایک آرٹ ہے تو ایز ای آرٹیسț کوئی چیز ایسی پرفورم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم انہیں فلور دیں تاکہ وہ اس میں بزنس سکلز بھی لرن کریں کہ انہیں اپنی پرڈکٹ کو ڈسپلی کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے پچھلے سٹالز میں بھی اور ان سٹالز میں بھی جو ہمارے دونوں یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ان میں ایک ہی چیز observe کی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے سٹال کا ایکزیبٹ ٹھیک کیا کسی نے کھویا نہیں جس نے ارن کیا ہے اس نے تو اویسٹی ارن کیا ہے کہ اس کا سسٹیمیٹیکلی وہ چیز اچھی تھی لیکن اگر جس نے ایکزیبٹ ٹھیک نہیں کیا ڈسپلی ٹھیک نہیں کر پایا یا مارکیٹ ایولیشن نہیں کر پایا تو اس صورت میں ان کے لیے لرنگ ہے اب بیسکلی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فرسٹ ایمپریشن کے لیے لازم تشک اچھا وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے پچھلے ایمنٹ میں جب تھا تو کچھ لوگوں کا کام اچھی طرح نہیں چلتا یہ کہ ان کے برینڈ بھی اچھے تھے اور ہینڈ میٹ تھے ان کا اس دہ پر ٹھیک چلائیں کچھ لوگ نئے ہیں جن کا مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ ایمپریشن والے چلے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کولٹی بھی اس طرح نہ ہو اور وہ چل پائے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بہت ہی اہم پہلو آپ کی اس بات سے کہ مہریہ مال ہم لوگ انانونس کرنے جا رہے ہیں اید فیسٹیول ہم سٹال پرمننٹلی یہاں پر لوگوں کو ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں فری سپیس دے رہے ہیں سب سے بڑی بات مہریہ کی طرف سے انیشیٹیو اور اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری جو سٹی کے لوگ ہیں کہ مہریہ اپنی سپیس پروائیڈ کر رہے ہیں مہریہ is a brand اور مہریہ سپیس پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کو فلورنگ دی جائے گی فری آف کاسٹ ٹھیک ہے جس میں آپ اپنی چیز ڈسپلے کر کے اید کے حوالے سے اپنی پرادکٹس رکھ کے آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پرافٹ بھی آن کر سکتے ہیں اور آوویس دی ہنڈرڈ ان ون پرسنٹ آپ لرن کر سکتے ہیں اس پہ بہت خوبصورت میسج دیا ہے ناظرین آپ کے لئے بھی یہ بڑی اچھا پیغام ہے میسج ہے کہ یہ آگے اس کا جو پلان ہے وہ آگے آئے گا مہبشن بھائی یہ بتائیے گا سو ایم ٹو کامیابی سے اختتام پذیر ہوا ہے آگے کے لئے کیا پلان ہے کیا وہ عید کے بعد ہوگا یا وہ بکر عید کی قریب ہوگا یا بکر عید کے بعد ہوگا بلکل اس کا جو نیکس ٹیپ ہے سویم سکلڈ وومن ایسوسییشن آف مہریہ اس کا نیکس ٹیپ جو ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کمنگ فیوچر ہم اس کے لئے اپنی جو فیملز ہیں ان کو اپرچنیٹی دینا چاہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا بیلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پرابر انسٹیٹیوشن کی شیپ دینا چاہ رہے ہیں جس کے لئے مہریہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن بیلڈ کریں جس کو انشاءاللہ کمنگ فیوچر میں ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے جہاں پہ پورے ڈسٹرک سے کوالیٹیٹیو ٹرینرز کے پاس بچیاں پورسز کرنے آئیں گی ہم ہسٹل کی فیسلیٹی دیں گے اور اس سورڈ آف ایکٹیوٹی ہوگی جس میں نومینل چارجز رکھے جائیں گے میکسیمم جو سٹاف کی پیمنٹس ہوں گی وہ مہریہ پے کرے گا ایک خوبصورت سا ایونٹ بھی سننے میں آ رہا ہے آگے فیملی گالا کی نام سے فیملی فن گالا کی نام سے جاتے جید ایک پیغام اس کے حوالے سے بالکل کریم بھئی ایسا ہے کہ یہ فیملی فن گالا نہیں ہے صرف یہ مہریہ میلا دو ہزار تیز جشن بھارہ کے سلسلے میں جس میں سیگمنٹ آف ایونٹس ہیں سیچویشن سے کنٹری وائیڈ گزر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اور ایک گہمہ گہمی بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف سے میڈیا کا رول لوگوں پر پریشر سوشل پرابلمز تو آویسلی ہیں ہی ہیں تو یہ ایک اچھے انیشیٹیو ہے اچھے موقع پہ کہ اپنے شہر کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینا کیونکہ انٹرٹینمنٹ مینز خوشی آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے اس ایونٹ میں آپ انٹرٹین ہوں گے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں گے آپ انٹرٹین ہوں گے آپ ایزا سٹوڈنٹ جائیں گے آپ انٹرٹین ہوں گے مختلف سیگمنٹ بھی ہوں گے ناظرین وہ اس پہ خوبصورت ریویو میں اور مبشر بھئی دیں گے انشاءاللہ اور وہ آپ اندازہ کر سکیں گے کتنا خوبصورت ایونٹ اس وقت آنا جا رہا ہے اور وہ لوکیشن بھی بتا دیں میرے بھئی یس لوکیشن مہریا انکلیو ہوگی ایونٹ ہے اس سے پہلے ریویو دیں گے لیکن یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک تو یہ دسٹرک لیول ایونٹ نہیں ہے یہ پین پاکستان لیول ایونٹ ہے اور سب سے بڑی بات اور اٹا کی ہسٹری میں یہ پہلی دفاع ہو دوسری اہم چیز کہ اس کو ہر طبقے سے وابستہ لوگ اس میں زمینداروں کے لیے بھی ایکٹیوٹیز ہیں ابھی ہم ایکسپلین نہیں کرتے لیکن ایک آئیڈیا آپ کو شیئر کرتے ہیں اس میں زمینداروں کے لیے بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں جناب معاشرے سے طبقاتی طور پر رہنے والے ہر فرد کے لیے ایکٹیوٹی ہے بچوں کے لیے جھولوں کا ایک اچھی قسم کے جھولوں کا بلدباس کیا جا رہا ہے اور لحاظ سے بہتر ہو اور لحاظ سے ایک فیملی انٹرٹینمنٹ بھی اس میں ہے سیم کہ آج وائنڈ اپ ہے خطاب بزیر ہوا ہے کافی لوگ یہاں سے خوش نظر آئے ہیں خوش لوگ افسرد بھی ہوں گے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیانا دنے سب سے پہلے تو میں تمام سٹال ہولڈرز کا تمام ان حضرات کا ان فیملیز کا ان لوگوں کا جنہوں نے اس فن گالہ میں آکے ہمارے فلور کی اوپر اپنی پیزنس دی اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اور ہمارا ساتھ ان فیوچر ہم آپ کے لیے مزید بہتری کر سکیں اور سب سے کریم صاحب ایک میں میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہم صرف ایک ٹاؤن نہیں ہے ہم ایک سیمبل بننا چاہتے ہیں اپنے سٹی کے لیے اور ہم اپنے شہر کے لوگوں کا شہریت ہونے کا تقاضہ پورا کرنا چاہتے ہیں یہ میری منجمنٹ کی خواہش ہے ہم اس شہر میں تمام وہ چیزیں آپ کو مہیا کرنا چاہتے ہیں کہ جن سے آپ کو ایک اچھا میار زندگی پتا چلے اچھا سکولنگ سسٹم لے کے آئیں سب سے جو اٹک میں چیز لیک کر رہی ہے ایک اچھا بڑا ہسپٹل جس میں ہر قسم کی سہولیات دی جائے تو ان تمام چیزوں کے لیے انشاءاللہ ہم کوشہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو ہمارا جو معاشرے میں ہمارے اس وقت ظلم میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہماری مہریہ ٹاؤن پر ایویل لیمنٹڈ کی سوچ کو سمجھ سکتے ہوں گے اور یقیناً سمجھتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک لیول پہ میرے بہت سارے لوگوں سے واپس کی رہی ہے اس وقت سب سے جو بیسٹ کوریج ہے وہ ان کا جو ڈائری ٹی وی ہے اس پہ یہ کر رہے ہیں اور ایوین کی اور اوورال ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو اچھا سنکرنائز کر کے اور اس کو آن ائر کرتے ہیں بچ سب بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مچ کریم سب تینک جدید طرز زندگی کا ایک خوبصورت نام میرے ٹاؤن پرائیویٹ لیمیٹڈ اور یہ خوبصورت ایوینٹ سویم کا آج اختام پذیر ہوا ہے سیکنڈ سویم ایوینٹ تھا اور اس کے بعد آگے خوبصورت ایوینٹ کئی دن پر یہ محیط ایوینٹ آ رہا ہے اور یہ کی جانئے گا اس سے پہلے آپ نے اس قسم کا ایوینٹ نہیں دیکھا ہوگا پرلکل میرے انکلیف کے لوکیشن پہ بہت جلد میرے ٹاؤن لے کر آ رہا ہے